بسم اللہ الرحمن الرحیم رمضان کے روزے کی نیت کیسے کریں گے اس کا طریقہ کیا ہوگا پوری جانکاری اس وڈیو میں دینے کی کوشش کروں گا جیسے فتاوہ شامی میں جل نمبر دو صفحہ نمبر تین سو ستکتر پہ موجود ہے اسی طرح نیت کے بارے میں انم الاعمال بن نیات جو بخاری شریف کی پہلی روایت ہے اس کا یہ جز ہے اس میں بھی یہ حدیث موجود ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بخاری میں اب ذرا ایک ایک جز پر کلام کر دیتا ہوں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نیت کرنا ضروری ہے دو چیز ہیں ایک ہے نیت کرنا ایک ہے نیت کا کہنا کہنا لیجیے یا پڑھنا کہلیجیے دونوں ایک ہی کٹیگری میں ہیں نیت کا کرنا ضروری ہے نیت کا کہنا ضروری نہیں ہے نیت کرنے کیلئے دل کو دیکھا جائے گا دل میں سوچنا دل میں کچھ تصور کر لینا دل میں کچھ خیال لے آنا اسے نیت کرنا کہتے ہیں یہ ضروری ہے نیت کہنا زبان سے بولنا میں روزہ رکھ رہا ہوں یا پھر نوے تو اگرہ آج کل چلتا رہتا ہے لوگ کہتے ہیں میں آگے بتاؤں گے انشاءاللہ تو یہ جملہ استعمال کرتے ہیں یہ نیت کہنا ہے نیت بولنا ہے اصل میں اس کا اعتبار نہیں ہے اعتبار ہے دل کا دل میں کیا ہے آپ کے لہٰذا نیت کا کرنا ضروری ہے نیت کا کہنا ضروری نہیں ہے دوسری بات نیت اگر آپ دل میں کر لیتے ہیں دل میں سوچ لیتے ہیں زبان سے کچھ بھی نہیں کہتے ہیں کوئی بات نہیں آپ کا روزہ بلکل صحیح سالم ہے بلکل درست ہے کچھ حرج نہیں کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے دل میں تو سوچ لیے ہیں آپ تو دل میں خیال ہے روزہ رکھیں گے لہذا روزہ آپ کا ہو گیا نیت آپ کی ہو گئی روزہ آپ کا بلکل درست ہے رہی یہ بات کہ یہ جو لبن استعمال کرتے ہیں بسوم غد نویت من شہر رمضان اس کی کیا حقیقت ہے؟ اس کی حقیقت یہ ہے کہ اس کا کوئی ثبوت نہیں نہ یہ جملہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے نہ صحابہ نے کہا ہے کچھ نہیں ہے لہذا ذرا مسئلہ سمجھئے باریکی کو سمجھئے اس جملے کو اگر کوئی کہتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ یہ تو حدیث میں ہے یہ تو سنت ہے یہ تو اللہ کے رسول کا طریقہ ہے اسی جملے کو کس جملے کو؟ بسوم غد نویت من شہر رمضان تو پھر سمجھئے کہ بدعت ہے ناجائز یہ جملہ استعمال نہیں کر سکتا ہاں اگر نیت دیکھئے دو چیزیں اگر ہو جائیں بہت عالی چیز ہوتی ہے دل بھی جمع ہو جائے اور زبان پہ بھی وہی بات ہو سمجھئے کہ یہ مکمل توجہ سے کوئی عمل کر رہا ہے یہ لیکن اگر کہیں ذہن میں کھل جان ہو ذہن ادھر ادھر بھاگ رہا ہو اور دل میں کچھ ہے زبان سے کچھ اور بول رہا ہے تو اس سے سمجھئے کہ وہ ابھی سکون میں نہیں ہے وہ ابھی ایک طریقے سے توجہ نہیں دے رہا ہے اس چیز پہ اسی لئے دل میں کچھ ہے دل میں کچھ سوچ رہا ہے تو زبان سے کچھ اور بول رہا ہے جب سمجھئے اسی لئے اگر ہم دل میں بھی سوچ لیتے ہیں زبان سے بھی بول دیتے ہیں جو دل میں سوچ رہے ہیں پھر سمجھئے کہ ہم آلہ درجہ میں ہیں ابھی بہت اچھی چیز کر رہے ہیں لیکن یہ ضروری دل کا ہی ہے زمان کا ضروری نہیں ہے لہٰذا اگر کوئی اس جملے کو کہتا ہے بِسَوْ مِغَدِ النَّوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَدَانَ اور اس جملے کو صرف یہ سوچ کہ کہتا ہے کہ میں جو دل میں ہے اسے ادا کر دیتا ہوں یہ کوئی ضروری نہیں سمجھ رہا ہوں اس زبان سے ادا کرنے کو یا سنت نہیں سمجھ رہا ہوں صرف اقرار باللسان زبان سے اقرار کرنا اور روزہ رکھنے کا تو پھر بالکل جائز ہے کوئی حرج نہیں کوئی قبات نہیں یہ جملے آپ کہہ سکتے ہیں اس کی بات یہ بھی سمجھئے کہ نیت کا ٹائم کیا ہے نیت کا نیت کرنے کا ٹائم صبح سادق تک لوگ سمجھتے ہیں کہ فجر کی نماز سے پہلے پہلے نیت کر لیں گے یا جب سہری کھاتے ہیں اسی وقت نیت کرتے ہیں نیت کا وہ ٹائم اصل نہیں ہے ٹائم شروع کب ہوتا ہے وہ سمجھئے ٹائم سورج ڈوب جاتا ہے افتاری کرتے ہیں اس وقت سے شروع ہو گیا نیت کا وقت ہے اگر آپ اسی وقت ارادہ کرتے ہیں کہ میں روزہ رکھوں گا کل کے تو میرا روزہ ہے روزہ تو رکھوں گا رمضان ہے روزہ تو رکھوں گا اسی وقت دل میں ارادہ ہے آپ کے ہو گیا نیت ہو گئی آپ کی اب آپ کچھ نہیں بھی کرتے ہیں رات بھر سوئی رہتے ہیں سہری بھی نہیں کھاتے ہیں تب بھی آپ کا روزہ ہو گیا کیونکہ آپ تو اس پہلے سے ہی ارادہ کر رکھے تھے اور نیت کا ٹائم بھی شروع ہو گئے تھے نیت کا ٹائم کب شروع ہوتا ہے صبح صادق تک مغرب کے بعد سے شروع ہوتا ہے اب ختم کب ہوتا ہے لاشٹ ٹائم کیا ہے کب تک ہم نیت کر سکتے ہیں اس کے بعد اگر نیت کریں گے تو اب نیت کا اعتبار نہیں ہوگا وہ ٹائم کیا ہے وہ ٹائم ہے نصفن نہار یہ کیا ہے پھر یہ ہے صبح صادق طلوع فجر یعنی سہری کے جو لاش ٹائم ہوتا ہے وہاں سے لے کے سورج کے ڈوبنے تک غروب آفتاب تک جو ٹائم ہوتا ہے اس کے بیچ والا حصہ دو ٹائم ہیں لوگ کہتے ہیں زوال زوال غلط ہے زوال سے پہلے پہلے یہ ٹائم ختم ہو جاتا ہے کہیں گے پھر زوال اور نسب نہار میں فرق کیا ہے یہ علمی بات ہے بتا دیتا ہوں آپ کو زوال کہتے ہیں سورج طلوع آفتاب سے غروب شمس دونوں کے بیچ والا وقت اسے زوال کہتے ہیں اور صبح صادق سے غروب آفتاب تک کا جو ٹائم ہوتا ہے اس کے بیچ والا حصہ کو نصف نہار کہتے ہیں شرعی ہے یہ اس اعتبار سے نصف نہار کے ٹائم سے پہلے پہلے اگر آپ نیت کر لیتے ہیں آپ سہری نہیں کھائیتے ہیں ارادہ ہی نہیں تھا روزہ رکھنے کا لیکن کچھ کھائے پیئے نہیں تھے دن میں آٹھ بجے نو بجے دس بجے آپ کے ارادہ ہوئی تھے میں روزہ رکھ لوں گا آج روزہ رکھ لیتے ہیں نیت کر لیتے ہیں تب بھی آپ کا روزہ ہو جائے گا نیت آپ کے ہو جائے گی کیونکہ نصف نہار سے پہلے پہلے تک روزہ کی نیت کر لینے سے روزہ آپ کا درست ہو جائے گا البتہ کھائے پیئے نہیں ہوں کوئی ایسا کام اس وقت تک نہیں کیے ہوں جس سے آپ کا روزہ فاسد ہو جاتا ہو اگر رات کو سوتے وقت آپ کا ارادہ تھا اور کچھ مطلب کچھ بولے بھی نہیں ہیں صبح سہری وغیرہ نہیں کر پائے کوئی بات نہیں روزہ آپ کا بالکل درست ہو گیا کیونکہ ارادہ ہے تو ٹائم میں ہی آپ کر چکے ہیں نیت تو آپ کی ہو چکی ہے اسی طرح آپ سہری نہیں کر پائے تھے لیکن آپ کا ارادہ تھا روزہ رکھنا گیا کوئی بات نہیں ہو گیا لیکن ہاں البتہ جانبوج کے سہری نہیں کھائیں گے تو یہ مکروح ہے سنت کے خلاف ہے سنت یہی ہے کہ آدمی سہری کرے برکت حاصل کرے لیکن اگر جانبوج کے چھوڑ رہے ہیں تب بھی آپ کا روزہ ہو جائے گا لیکن سہری کھانے سے اس کی جو برکت ہے اس سے آپ محروم ہو رہے ہیں لہٰذا یہ تمام اہر جو ضروری ضروری مسائل تھے میں نے اس میں احاطہ کرنے کی کوشش کی ہے بیان کرنے کی کوشش کی ہے اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے آمین یارب العالمین آپ دیکھ رہے ہیں یم اے آر بی دینی معلومات یوٹیوب چینل چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں فیس بک ٹیوٹر انسٹرگرام اور ٹیلی گرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں ہماری ویڈیوز آپ اپنے چینل پر ڈال سکتے ہیں ہماری طرف سے اجازت ہے ہمارے ساتھ واتس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنے واتس اپ سے اپنا نام اور فل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر ہمارے واتس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں اور ہمارا کام پسند آئے تو گوگل پہ فون پہ یا بینک آکاؤنٹ کے ذریعہ مدد کر سکتے ہیں